بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ برفت العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمثلین خاصت النسید سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ الرحیم الحمدللہ بڑے عرصے سے ایک خیال تھا کہ محفل سما کا احتمام کیا جائے پہلے ہم تی چار دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ تھا بلکہ ہے کہ زیادہ تر جو حضرات کلام پڑھتے ہیں یا وہ صاحب محفل کی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ہی مزار میں اس قدر پکے ہو چکے ہیں کہ ان کو کچھ بتا بھی دی جائے تو بھی وہ اپنی ہی محفل ہم نے چار بار مجھے یاد پڑھتا ہے بات بھی اطلاع دی جائے تو قبول نہ لیں تو میں دل سے مبارک بات سبی کو بھی مجید کو بھی اور آپ سارے دوست جو تشیف لائیں سب کو کیونکہ دنیا میں معاملات چاہے دنیاوی ہو روحانی ہو دینی ہو کبھی بھی کوئی آتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل طور پر ہر چیز سمجھ بکا ہوں روحانی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا جو روحانی سفر جو ہے اس کا راستہ مشایخ میں جو ترتیب دیا تھے اس میں سب سے پہلی زیری جو ہوتی ہے وہ عشق ہی ہوتی ہے اور عشق جو ہے وہ اس کے نتیجے پہ سالک کو فنا حاصل ہو فنا کے تک پھر تین مناظر کا تذکرہ ملتا ہے فنا پھر شیخ فنا پھر رسول اور فنا پھر صاحب اور اس کے بعد پھر فنا میں فنائیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وقا کا وقا مات رہا ہے یہ جو عشق سے لے لے فنا پھر اللہ تک کا وقام ہے اس کو عالم بیرانی بھی کہتے ہیں مذہب عالم حیرانی بھی کہتے ہیں اور جب فنائیت سے واپس بقا کی طرف آتے ہیں تو اس کو عالم بیرانی بھی کہتے ہیں سلسلہ چشتیاں میں خانبادہ چشتیاں میں بلکے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چشتیاں سلسلہ نہیں ہیں خانبادہ ہیں چودہ خانبادے ہیں اور باقی سلسلیں چشتیاں جو ہیں وہ سلسلہ نہیں ہیں چشتیاں اصل میں خانبادہ ہیں جس میں پھر وزید سلسلیں ایک سلسلہ نظامیہ ہے ایک سلسلہ سابریہ ہے پھر اسی طریقے سے ایک سلسلہ کلندریہ ہے جو کہ چشتیاں کلندریہ کہلاتا ہے کیونکہ ایک ویسے بھی کلندریہ سلسلہ ہوئی ہے جس کی صدق جو ہے وہ بلکل ہی مختلف ہے چشتیاں اصل میں اسی لیے اصل جو لفظ ہے وہ چشتیاں نہیں ہے چشتیاں تو خانبادہ چشتیاں کی یہ خوبی ہے کہ جو منزل عشق ہے اس کے بعد جب فنائیت حاصل ہوتی ہے تو تین درجات جو ہیں وہ انتقائی مختصر اسی لیے شاہ احمد نیاز عبداللہ علیہ جیسی شخصیت میں فرمایا کہ مدرسے میں عشق کے جس کی بسم اللہ ہو مدرسے میں عشق کے جس کی بسم اللہ ہو اس کا پہلا ہی سبق یارو فناف اللہ تو فنافی شیخ فنافی رسول کے مقامات اپنی جگہ لیکن عام طور پر قلندریوں میں اور چشتیوں میں یہ مقامات اتنی تیزی سے تیہ ہوتے ہیں کسی لیے ہم ہمیشہ یہی کہہ جائے کہ ہمارا تو پہلا سبق وہی فنافی بیسے بھی ہر سلسلے اور ہر خانقادے کا ایک مرکزی نکہ ہوتا جیسے سلسلہ قادریہ مرکزی نکہ سلسلہ قادریہ تو جو ہے وہ ہے قابندی شریعت خانقادہ چشتیاں کے جتنے بھی سلاسل چاہے وہ بڑے سلاسل ہیں چاہے وہ پروئی سلاسل ہیں تمام سلاسل کار بنیادی جو سبق ہے اور بنیادی مرکز جو ہے وہ صرف پرسیفیش تمام مناظل جو ہے اس کے تیہ کرنے کا اور تیہ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ صرف پرسیفیش اب چونکہ یہ اور پکا کے بعد چونکہ بیرانی میں مکمل سالک کہن جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عام طور پر شیخ اپنے دن مریغ کو خرقہ خلافت ادافنا ہوتا ہے کچھ ایسے کیسز ہیں جس کے اندر مطلب آپ کو استثنام نظر آئے گا کہ پناہیت پہ خرقہ حاصل ہو گیا یا عشق پہ خرقہ حاصل ہو گیا اسے بہت کم ہے مگر جو اصل طریقہ کا ہے وہ یہ ہے پکا پہ خرقہ حاصل ہو گیا اور پھر یہ سفر دائرے بھی طرح چلتا رہتا ہے پھر عشق پھر پناہ پھر پناہ پھر عشق پھر پناہ پھر پناہ پھر پناہ یہ جو روحانی سفر ہے یہ جو سلوک ہے اس کی کوئی منزل نہیں ہے اگر کوئی یہ خیال کرے کہ اب ہمارا سلوک مکمل ہو گیا ہے یا وہ مدد فہمی ہے یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلوک کیا بتا ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفر مکمل ہو گیا پناہ سن سے لے کے روحانی اسبات کو کمل ہو گئے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سلوک مکمل ہو گیا اس کا کوئی خسم آنے نہیں ہے اس لئے ہمارے قریبے عزیز انہوں نے ایک دفعہ مجھے آکے کہا کہ بھائی میں فنان جگہ بیعت ہو گیا ہوں میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو پہلے فنان جگہ بیعت تھے وہاں سے ادھر بیعت پن بیعت کرنے کہ کوئی وجہ ہونی چاہیے بڑی مستلت وجہ بہت ہو تو اجازت ملتی ہے ورنہ نہیں ملتی اور خاص طرح پر اگر وہ بھی ارادت کی اگر تبرک نہیں تو پھر تو جتنے مرضی کیجئے کوئی بات نہیں تو کہنے کے لئے جی مجھے پتا چلا ہے کہ جہاں پہ سارے سلاسل ختم ہوتے ہیں وہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ان ان پرس کیا بھائی آپ جرا میری بھی تھوڑی سی تربیت لگ دیجئے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق باقی تو چھوڑیں ہمارے ہی سلسلے کی بات کریں یہاں تو کوئی سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب آپ کا کوئی شروع ہی نہیں ہوتا تو ہماری ہاں روحانیت کے نام پہ عجیب عجیب قسم کی باتیں مشہور ہیں اور عجیب عجیب کی باتیں ہیں جن پہ لوگوں نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ پڑھا کر رہا اسی لئے جب محفل سما ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے سب سے پہلے ذکر کا ہونا لازمی ہے پھر آغاز اللہ کے پاک نام سے تلاوت کی صورت میں ہونا لازمی ہے اس کے بعد شجر و شریف کا پڑھا جانا لازمی ہے اس کے بعد سلسلہ سابریہ جو ہے اس کے اندر ہمیشہ آغاز نغمہِ قدوسیہ سے ہونا ہے سلسلہ سابریہ میں بھی اور سلسلہ چشتیہ خلندلیہ ہمیشہ یہ آغاز نغمہِ قدوسیہ سے ہوتا ہے افسوس کا مقام ہے ہم بے تہاشا سابری محافل جو ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ نہ پڑھنے والوں کو بتا نغمہِ قدوسیہ کیا ہے نہ پڑھوانے والوں کو بتا نغمہِ قدوسیہ کیا ہے یہ حال ہے نغمہِ قدوسیہ کے بعد ہمیشہ ہم پڑھی جاتی پھر پلاوت پڑھی جاتی پھر کلامِ عشق کا پڑھا جاتا ہے پھر کلام فناء کا پڑھا جاتا ہے پھر کلام فناء میں فنائیت کا پڑھا جاتا ہے پھر کلام مقا کا پڑھا جاتا ہے اور پھر رنگ پڑھا جاتا ہے یہ اصل تردیب ہے مشایفِ اتشت اہلِ بہشت ہم یہ ضرور ہے کہ اگر سابریہ اور کلندریہ نہیں ہے نظامیہ ہے تو وہ اس کا آغاز نغمہ کوئی دوسیہ سے نہیں کری جو کسی اور نغمے سے کریں جو ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شیخ مستند ہے اور اس کو اس سارے معاملے کا پتا ہے تو وہ صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا بہت عشق پہ محفر کو ختم کر دے یا فناء پہ صرف ختم کر دے یا فناء پہ فنائیت پہ ختم کر دے یا بقا تک جانے دے یہ ایک علیہ دماغی ہے تو ہمیں خوشی ہے آپ حضرات نے ہمارے صرف وقت لگایا اور کس ترجیب سے کیا چیز ہم یہاں پڑھوانا چاہتے ہیں اس پہ آپ نے توجہ دی انشاءاللہ اللہ کے عظم توفیق سے آج کی محفل ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مقبول ہو اور انشاءاللہ ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو اصل طریقہ ہے محفل سما کا جو ترجیب میں نے ارزتی ہے اس کا اس انداز کا رواج انشاءاللہ ہمارے یہاں اب دوبارہ سے جاری ہوگا جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم جگہوں پہ ہے اور زیادہ جگہوں پہ یہ خط ہو گیا مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے اچھا لنگ ہے عام طور پر محفل میں ایک سٹیج گنایا جاتا ہے جس پہ پندرہ بیس بچیس بڑے بڑے لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے اور پٹھایا جاتا ہے اور محفل کے دوران آپ دیکھیں گا کہ ہمارا یہ انداز نہیں ہے اور اگر ہم بلائیں گے بھی تو انشاءاللہ کسی ایسی شخصیت کو مزیاد کی ہم نے ایک شخصیت قداب دی ہے اور وہ اس لیے ہم نے دعوت دی ہے کہ صاحب نسبت تو بہت ہے اور صاحب نسبت ہونے کے تکبر میں مختلا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایلم سے بھی تور ہیں اور عمل سے بھی تور ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں صاحب نسبت ہونے کی وجہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے لیکن ان کو ہم بنانے کو تیاد نہیں ہے کیونکہ نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس علم ہے اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ سلوک کی مناظر کیا ہیں اگر ان کو یہی نہیں پتا تربیت کا انداز کیا ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ برائیت کی اقسام کیا ہوتی ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ صحیح وقت خرقہ دینے کا کیا ہوتا ہے نصبت کا ہم پھر بھی اتھراب لیکن ہم ان کو پاقاعدہ صدر کی حیثیت سے یا مہمان خصوصی کی حیثیت سے بلانے کیا جاتے ہیں ہم نے آج ایک شخصیت ضرور بلایا ہے جس کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہے کہ صاحب نصبت تو وہ ہیں ہی لیکن وہ صاحب علم بھی ہیں اور صاحب عمل بھی ہیں اسی لیے ہم نے ان کو بلایا اور ایک آجی صحیح شخصیت بلا لینا کافی ہوتا ہے دس پندرہ کا جنگلٹہ دلانے کے ہم کھائی نہیں چونکہ ہم نے کہا کہ ہم نے حضرت سویل چشتی صاحب دعوت بردادم علالیہ کو دعوت دے رکھی ہے وہ تشریف آئیں کہ ہمارے ہاں ایک اور جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہونا چاہیے اگر محفل ذکر و نات ہے یا محفل سما ہے یعنی اللہ کی ہم دو رہی ہے یا نات شریف پڑھی جا رہی ہے یا مشاہد کا کلام پڑھا جا رہا ہے جتنی بڑی مرضی شخصیت آ جائے ہم اپنا کلام روکیں گے نہیں ان کا استقبال میں کر لوں گا میرے ساتھی کر لیں گے اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے وہ تلاوت جاری رکھے گا اگر کوئی ذکر کر رہا ہے وہ ذکر جاری رکھے گا کوئی شجرہ پڑھ رہا ہے وہ شجرہ جاری رکھے گا ہم لوگ ان کا استقبال کر لیں گے لیکن وہ رکنا نہیں چاہیے مجھے پچھلے دنوں اٹھکا پہ تفاق ہوا جانے کا وہاں پہ اپڑے اسرار سے کئی مہینوں سے وہ اصحاب ہمارے پیچھے پڑھے ہوئے تھے کہ بیان آپ کریں میں چلا گیا بیان کے دوران ایک شخصیت سب شخصیات ہمارا ایمان ہے کہ صاحبین اس کو دو گرم پہتر آمونا چاہیے لیکن اگر ایک شخص نات پڑھ رہا ہے وہ تو آقا کی ہمت بیان کر رہا ہے آقا کی نات بیان کر رہا ہے ان کی تعلیم کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے اس کو بلاب کے تاروں استقبال کے لیے چلے جانا یہ ذہب ہے اس کو بند کرا کے وہاں پہ ذکر کا شروع کر دینا کہ نہیں کی فلان صاحب آگئے ہیں میں اس کو ذہب نہیں سمجھتا ہوں مستاخی سمجھتا ہوں مشاہد کا کلام پڑھا جا رہا ہے پرس کریں کہ خاجہ جبیری کا کلام پڑھا جا رہا ہے یا سابر بیعہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے نظام الدینوریہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اور ہم اس کو بیچ میں روک دیں کہ فلان صاحب تشریف لائیں اور سارے کھڑے ہو کہ اللہو اللہو شروع ہو جائے کلام کیوں بند کیا میں کہتا ہوں یہ میں اپنا نکھا نظر بیان کروں جو کرتے ہیں ان کو میں نہیں کہتا ہوں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا جب تشریف لائیں گے مہمان میں ہمارے ساتھ بھی ہم ان کو اس اطبال کر لیں گے اس وقت جو بھی اگر آپ کلام پڑھ رہے ہیں آپ کلام جاری رکھیں گے آپ اس کو بیچ میں نہیں روکیں گے اگر شجر اپڑا جا رہا ہے اس کو نہیں روکا جائے گا علاوہ کی جاتی ہے اس کو نہیں روکا جائے گا سبھی اور وجی کو ہم مبارک بات دیں گے ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارا جو اندازت ہے سماع تھا اس کو سمجھا اللہ تعالی ان کو اجر اطا فرمائے اس کے مطابق انہوں نے محنت کی اس کا اللہ تعالی انہیں اجر اطا فرمائے سبھی خصوصاً لاہور سے وہاں پہ نوپری کرتے ہیں ما شاء اللہ وہاں سے ہماری میکٹ کی اطشریف لائے اللہ تعالی ان کو اجر اطا فرمائے اور ان کے شوز میں اور ان کے فہم میں اور سما میں ان کی مہویت میں اضافہ اطا فرمائے تو بہت مختصر ہی بات کرنا میرا تعالی کے مناسب ہے زیادہ کبھت مناسبی ہے اور اب انشاءاللہ اللہ تعالی کے پس جو کرم سے ہم آگے چلتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رہے ہیں مطابق فرمائے اور صحیح بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اجم حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی مطابق فرمائے وصلت اللہ تعالی اکیہی سیدنا وماؤگانا محمد وعلا آلہی واسحابی اجرائین کرنے کیا مرحب